موسیقی میں اس تھیوری سے اتفاق نہیں کرتا ہوں میرا یہ خیال ہے اب میرا یہ اپینین ہے خیال ہے تجربہ ہے کہ دنیا میں سب انسان اچھے ہوتے ہیں اور کوئی بھی انسان نہ تو پوزیٹیو ہوتا ہے نہ نیگٹیو ہوتا ہے صرف اور صرف پوزیٹیو ہوتا ہے کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ دماغ اس علاقی نہیں ہے کہ کوئی نیگٹیو بات وہ ایکسپٹ کر سکے انلیس ان انٹل کہ وہ دلیل پیش کر سکے اس دماغ کے سامنے کہ یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے یہ میں کام کر رہا ہوں اگر وہ قتل بھی کرتا ہے اگر وہ سویسائیڈ بامر بھی ہے اگر وہ کسی کو مارتا بھی ہے تو پہلے دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ دلیل ہے اور اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور میں بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں آپ چاہے کرپٹ ہوں چاہے نون کرپٹ ہوں یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پہلے ہیلے بہانے ہم اس کو ہیلے بہانے کہیں گے لیکن ہیلے بہانے نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو دلیل پیش کرتا ہے پروف پیش کرتا ہے یقین کے ساتھ وہ کام کرتا ہے کہ نہیں یہ میں صحیح کر رہا ہوں سو اب کیا ہوتا ہے یہ نیگٹیو بندہ ایکچلی جس کو ہم نیگٹیو بندہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس پرٹیکلر اس خاص چیز کی علم جو ہے معلومات جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ جو بھی طرح سے ریاکٹ کرتا ہے وہ اس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے اور فرض کیجئے کہ ہم کسی کیسے آدمی کی بات کرتے ہیں جو اسلام کو بہت برا جانتا ہے یا بہت برا کہتا ہے یا ختم کرنے کی بات کرتا ہے یا قرآن چلی جلانے کی بات کرتا ہے ناؤزباللہ تو وہ کیوں کرتا ہے اس میں دو حصے ہیں ہمارے دماغ کے ایک وہ ہے جو ریزن کرتا ہے وہ یہ آگے والا حصہ ہے فرنٹل لوگ یا لوگ اور جو جو بلیف کا جس سے تعلق ہے وہ بلیف کا تعلق ہے کہ ہم جو چیز بار 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 دیکھتے رہتے ہیں اس کا ہمیں بلیف ہو جاتا ہے جو جو سنتے رہتے ہیں اس کا بلیف ہے جس کو بہت سارے لوگ انڈاکٹرینیشن کہتے ہیں جو کہ ہمیں سکولوں میں اور کالجوں میں اور کتابوں میں اور والدین سے ملتا ہے کہ وہ بلیف سسٹم ہے آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان کے علاوہ دنیا میں کوئی اچھی چیز نہیں یہ آپ کا بلیف ہے تو جیسے کوئی اسلام کے خلاف بھی بات کرے گا تو آپ کا جو بلیف سسٹم ہے وہ تکلیف میں آئے گا جس کی وجہ سے آپ کا جو لیمبک برین کہتے ہیں ریپٹیلین برین کہتے ہیں وہ جو دماغ کا حصہ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور دو چیزوں میں ایکٹیویٹ ہوگا وہ اس کو کہتے ہیں فائٹ یا فلائٹ یعنی کہ وہ لڑے گا یا بھاگ جائے گا دو چیزیں کرتا ہے وہ کیونکہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وہی دو کام کرتا ہے اور اس کی زندگی کو بچانے کے لیے ہی وہ حصہ دیا گیا ہے جیسی غصہ آتا ہے تو ہارٹ بیٹیل ہوتی ہے جیسی محبت ہوتی ہارٹ بیٹیل ہوتی ہے خوبصورت چیز دیکھتے ہیں ہارٹ بیٹیل ہوتی ہے اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ زیادہ کام کرنے لگے اور آپ وہ غور سے اس کو دیکھ سکیں سمجھ سکیں اور اب یا تو بھاگ سکیں یا فائٹ کر سکیں تو کمنگ بیک ٹو پوزیٹیو اور نیگٹیویٹی تو میرا یہ خیال ہے کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو لوگ نہیں ہوتے بلکہ یا 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 تو ان کے پاس جو علم پہنچا ہے وہ غلط ہوتی ہے یا ان کے پاس جو علم ہے وہ کم ہوتا ہے اور جب آپ ان کے علم کی کونٹیٹی میں اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ جو آپ سے خائف ہوتے ہیں جو آپ سے نراغی ہیں جو آپ سے غصہ ہوتے ہیں اگر وہ آپ کی بات سن لیں وہ بات کیوں نہیں سنتے وہ میں نے جیسے بتایا وہ بیلیف سسٹم سے بارے میں برائی سننے کو تیار بھی ہوں گے کوئی سننے کو تیار نہیں ہوگا تو اس لیے کیونکہ وہ بلیف سسٹم سے تعلق ہے سننے والے بن جائیں جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ان کے اوپر عورت کچھرہ دال رہی ہے اور عورت کچھرہ دال رہی ہے اور پھر بھی جا کے اس کی تیمار داری کر رہے ہیں وہ ان کو برا گہ رہی ہے وہ ان کے جا کے قریب جا رہے ہیں تو ہم ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ جب کوئی ہماری برائی کرتا ہے تو ہم اس سے دور بھاگ جاتے ہیں کوئی کچھرا فیکتا ہے تو ہم اس سے دور بھاگ جاتے ہیں ہم اس سے غصہ کرنے بڑھ جاتے ہیں سو ہمیں کیا کرنا چاہیے میرا تو یہی طریقہ ہے کہ میں اس کے قریب جاتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں ہاں بھائی خیریت سے ہو تم نے مجھے دو گالیاں دی تھی سب ٹھیک ہے گھر میں سب خیریت ہے کرتا ہوں تو وہ پہلے اپولوجائز کرنے بیٹھ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اپولوجائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات ہوئی ہوگی آپ بتائیں میرے ساتھ کیا مسئلہ تو میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور فیس بک کا یاشی ہے کہ یہاں پہ نہ گولی ہے نہ پسٹول ہے نہ ٹائم کی پابندی ہے جب دل کرے جواب دو جب دل کرے جواب لو اور کوئی پسٹول بھی نہیں نکالے گا کوئی ڈنڈا بھی نہیں نکالے گا کوئی آپ کو مانتا ہے نارملی بندہ کسی اور شہر میں ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی ڈرنے گا جس کی وجہ سے میں اس کو زیادہ کرتا ہوں اور مجھے یہ کرنے میں بہت مزا بھی آتا ہے اور میں اس کا ریزلٹ بھی دیکھتا ہوں اور جتنے بھی ایسے لوگ مجھ آج تک ملے ہیں جو نیگٹیف تھے جو بہت زیادہ نیگٹیف تھے وہ میں نے دیکھا ہے کہ ان سے بات کرنے کے بعد وہ پوزیٹیف ہوئی اور وہ چینج بھی ہو جاتے ہیں اور جب وہ چینج ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم چینج ہو گئے کیونکہ وہ ال انفارم تھے ان کی پاس علم کم تھا جب ہم نے ان تک علم پہنچا دیا تو کیا ہوا کہ وہ ہمارے والی کیٹیگری میں پوزیٹیف کے ڈبے میں آ گئے دو ڈبے ہم نے بنائے ہیں ایک نیگٹیف لوگوں کا ڈبہ ہے ایک پوزیٹیف لوگوں کا ڈبہ ہے تو جو نیگٹیف لوگوں کا ڈبہ ہے اس کو ہم ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں پوزیٹیف لوگوں کے ڈبے میں جب یا تو ہم ان کے بارے میں جان لیں یا وہ ہمارے بارے میں جان لیں اور علم کی کونٹیٹی میں اضافہ ہو جائے تو یہی کوشش میں اکثر کرتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں ہمارے جو بھی لوگوں ان کے بارے میں مس انفارم چیزیں ہمیں شیئر نہیں کرنی چاہیے غلط چیزیں شیئر نہیں کرنی چاہیے کل مجھے کسی نے کہا کہ روہنجاز کے بارے میں تو میں نے ان سے ذکر کیا دیکھیں میرے پاس پرسنلی سو ڈیڑھ سو روہنجاز کنیکٹڈ ہیں بھرما کے آٹوز جو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں وہ تو بھرما کی بھی نہیں ہیں اور بہت ساری سے زیادہ پرانی ہیں تو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے میں آپ کو ان ڈیڑھ سو کا پتہ دیتا ہوں آپ ان سے بات کریں ایک اور گروپ میرے پاس بنا ہوئے اس میں سترہ اٹھارہ ہزار روہنجاز ہیں آپ ان سے بات کریں پروٹسٹ کرنا ہے اسے کیا فائدہ اگر برما برمیز اور روہنجاز میں لڑائی ہو رہی ہے تو وہ مس انفرمیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے ہماری اور فلسطین اور ازرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے تو وہ مس انفرمیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے اس وجہ سے نہیں ہو رہی بلکل ایک زیادتی کر رہا ہے اور ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے اگریڈ لیکن اس کا ظلم کی بیسس کے اوپا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کوئی بھی اندر سے ظالم کے وجہ سے اور اس کے بلیف کو جب ہم چھیڑتے ہیں تو وہاں پہ وہ تکلیف میں آ جاتا ہے وہاں پہ وہ غلی حرکت کرنے لگتا ہے اور پھر وہ بات بھی نہیں سنتا تو یہ میرا اپینین ہے اور اپینین جو ہیں وہ اگین بیس ہوتے ہیں انفرمیشن کے اور انفرمیشن کی بیسس پہ اپینین بدل بھی جاتے ہیں اپینین تبدیل بھی ہو جاتے ہیں اس کو یوٹر نہیں کہتے اس کو اپینین چینج کرنا کہتے ہیں اور بلیف سسٹم جاتا ہے جب آپ کا اپینین بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے تو وہ بلیف ہو جاتا ہے اس کے لئے کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی یہ انٹیوشن کی بیسس دل یہ کہہ رہا ہے یہ گٹ فی فیلنگ یہ ہے اس کی اوپر چلتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے اور کہ مس انفرم لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کے چاروں طرف کوئی برا آدمی ہے تو کوشش کریں کہ خاص طور پر سوشل میڈیا پر برا آدمی ہے تو اس کے ساتھ کوشش کریں کہ اس ساتھ بیٹھیں بات کریں سمجھیں کہ وہ ایسا کیوں ہیں اور اس کے ساتھ معاشرے نے یا کسی ایک انسان نے کیا ناانصافی کی ہے جتنے بھی قاتل ہوں گے جتنے بھی ابیوزر ہوں گے آپ ان کو بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کسی نے ابیوز کیا ہوتا ہے تو وہ بدلہ نکال رہے ہوتے ہیں ساری زندگی اس آدمی کا بدلہ سارے دنیا سے لے رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو معاشرین ہے میرے ساتھ یہ ظلم کیا میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو تو وہ بدلہ لے رہے ہوتے ہیں اور معاف کرنا اس لئے گریٹنس کی نشانی ہے کہ آپ معاف کر دیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ میری گٹر بیٹر تھی اچھی لگے تو شیئر کر دی جائے گا بری لگے تو ڈانٹ دی جائے گا زیادہ اچھی لگے تو ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کر دی جائے گا اپنین ضرور دی جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے تو مجھے ایجوکیٹ ضرور کی جائے گا کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میری ایجوکیشن بھی کمپلیٹ نہیں ہے نہ ہو سکتی ہے مرتے دم تک کیونکہ بہت زیادہ نالیج ہے دنیا میں انفرمیشن ہے دنیا میں نالیج نہیں ہے انفرمیشن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مس انفرمیشن بھی بہت ہے تو ہفیلی ان فیوچر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ہم بہتر قوالیٹی کی انفرمیشن ہمارے سب تک پہنچے گی جس کی وجہ سے ہمارے ہاں سے دنیا سے جھوٹ کام ہو جائے گا میرا یہ یقین سالوہ جھوٹ بلنا ناممکن کے قریب ہو جائے گا اور جو کرپشن کرپشن کے لئے ہم روتے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائے گی جھوٹ نہیں ہوگا تو یہ میرا خیال ہے آنے والے ٹائم ایسا آنے والا ہے اور ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو گربن نہیں کریں گے تو پتہ نہیں دنیا کیا بن جائے گی دنیا رہے گی نہیں رہے گی دنیا رہے گی